بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فزد و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج کے یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ رب العزے سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گی یہ آج کا وظیفہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین آیت کریمہ کا اور رسات اللہ رب العزت کے دو نام یا اللہ ہو یا کہارو ان دو ناموں کا عمل ہے اگر یہ وظیفہ آپ میرے بتائیں گے ترکے کار کے مطابق کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک ہی دن میں آپ جو بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک ظلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر بڑے مقصد میں کامیابی عطا کر دے آمین تمام میری بہنروں بھائی کمنٹوں میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کی کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنروں بھائیو ماہ رجب کا یہ مہینہ اسلامی سال کا ساتھ ماہ مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے حضور پاک ظلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اس ماہ کی ستائیسویں شب کو حضور سلم کو مراج کروائی گئی اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتیں اور مغرفت جو ہے وہ نازل کرتا ہے اس ماہ میں اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت کریمہ یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو پڑھنے کی بدولت سے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو آیت کریمہ کے حوالے سے حضور پاک فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی کسی بھی مشکل میں آیت کریمہ کو مسلسل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پریشانی کو اس مشکل کو فوری دور کر دیتے ہیں تو آج کی وظیفہ آیت کریمہ کا عمل ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہو یا کہارو ان دو ناموں کا وظیفہ ہے تو عمل کا طریقے کار یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں کسی بھی دین آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی اس عمل کو کرنے سے پہلے پہلے آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت کی نیئے سے آپ نے پڑھنے ہے دو رکت پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے کی بلا صرف اپنے موں کر لینا ہے آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ دردباق آپ نے پڑھنا ہے دردباق آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الزوالمین آیت کریمہ کی پانچ تصمیعہ پانچ سو مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر پانچ سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام یا اللہو یا کہارو ان دو ناموں کو بھی آپ نے پانچ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ دردباق پرکر اپنے اللہ پاک سے رو رو کر گرگرہ کر آجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا وہ انشاءاللہ ہوتااللہ فوراں پورا ہو جائے گا اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں آپ کو ضرور ملے گا تو یہ ملہ پلازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکو